السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے امبرز کیچین ویڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہے آج ہم بنا رہے ہیں بیف کورما یعنی کہ ہم آج بنائیں گے دے گی کورما شادیوں میں جو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے چلے انکریڈینٹس کی طرف چلتے بیف ہمیں چاہیے ون کےجی ٹھیک ہے میں نے بھی ون کےجی لیا ہے مکس لیا ہے ہڈی اور چربی بیچ میں مکس ہے اس طرح سے کورما زیادہ اچھا بنتا ہے ایک پیاز لی ہے میں نے چھوٹے سائز میں جو کہ میں نے الگ سے گرائنڈ کرنی ہے اس کے علاوہ بھی پیاز لی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں نے کوکونٹ پاورڈر لیا ہے تقریباً دو چمچ چار سے پانچ دانیں یہ چھوٹی الائچی کے لیے آدھا چمچ میں نے اس کا جاویتری کا لیا ایک جائفل لی اور دو عدد جو ہے وہ بڑی الائچیاں لی ایک کپ دہی دو سے تین تیز پات چند دانیں جو ہے وہ ہم نے لونگ کے لینے ہیں ثابت لونگ اور چند دانیں ہم نے کالی میرچ یعنی سبس کالی میرچ لینی ہیں ایک میڈیم سائز کا ہم نے پیاز لیا جس کو ہم نے کٹ لیا دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ لیا دو چمچ میں نے پیسا ہوا دھنیا ایک سے ڈیٹھ چمچ لال میرچ نمک حسبے زائقہ ایک چمچ مجھے چاہیے ہوگا کےوڑا اور یہ ہے کاجو مجھے دس سے پندرہ دانیں کاجو کے چاہیے ہوں گے تو آپ ان کو بنانا سٹارٹ کرتی ہیں میں ہلدی پاورڈر بتانا بھول گئی تھی یہ ہاف چمچ آپ نے ڈالنا ہے اب کیا کرنا ہے گوشت کو ہم نے ایک بڑے برطن میں ڈال لینا ہے اس طرح اس میں ہم ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ حلدی اور اس میں جائے گا دہی یہ اس طرح سے اب ان کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے دیکھیں یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے یعنی 30 منٹ کے لیے میں اس کو رکھتوں گی جب تک میں باقی چیزیں تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک چمچ میں نے آئل کا ڈالا اس میں میں کاجو ڈال رہی ہوں اور ان کو میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اس میں فرائے کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے اس کا مطلب ہے کہ کاجو فرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو اس آئل میں سے نکال لوں گی کاجو دیکھیں میں نے فرائے کر لیے ہیں اب ہم کاجو اور یہ جو مسالہ جات رکھے ہیں خوپرا ہے الائچی جائفل جویتری اور یہ چھوٹی الائچی ان سب کو ہم نے کاجو کے ساتھ کیا کرنا ہے گرائنڈ کر لینا ہے ان کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے پاورڈر جب بن جائے گا تو اس میں پھر ہم یہ پیاس بھی اس کے ساتھ پانی ڈال کے گرائنڈ کریں گے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو ان کو گرائنڈ کروں گی اور تو پاورڈر بن جائے گا پھر ہمیں پانی پندے کاجو مرگ پیاسو پانی بھی پانی کریں94 اس نے پیسٹ ہی تک نلوک ہی后رف سے پے سٹڑیں کاجو مالگ گیا اس پیسٹ کی یہ اور اب اس میں میں نے یہ دیکھیں ایک چمائی تقریبا کیوڑا ایسنس جو ہے وہ شامل کر کے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے ایک کپ میں نے اوائل کا لینا ہے اسے اچھی طرح گرم کر کے جو پیاز میں نے میڈیم ایک کاٹ کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دینی ہے اور براؤن کر کے نکال لینی ہے ہم نے ایک پیاز کی کہ اس طرح سے اس کو ہم براؤن کریں گے یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اسے میں اس طرح سے آئل میں سے نکال لوں گی آپ نے بھی اسی طرح ہی جتنی بھی پیاز ہے وہ ساری اس طرح سے پلیٹ میں نکال لینی ہے جس آئل میں میں نے پیاز کرم کیا سوری پیاز براؤن کیا تھا اسی آئل میں میں اب یہ دیکھیں یہ مسالہ جات کھڑے مسالے جو ہے وہ ڈال رہے ہوں ان کو تھوڑا سا فرائی کروں گی میں یہ مسالوں کو فرائی کرنے کے بعد اس میں میں دیکھیں اب اس میں گوشت ڈالنے کے بعد میں تقریباً 20 منٹ کے لیے اس پر ڈھککن لگا کر ہلکی آنچ پر رکھوں گی تاکہ اس کا جو دہی کا پانی ہے وہ جو ہے ڈرائی ہو جائے پھر 20 منٹ کے بعد ہم اسے کھول کر دیکھیں گے دیکھیں 20 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا تقریباً پانی اس کا خوش ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ مسالہ جات ڈال رہی ہوں اور باقی جو یہ پیسٹ میں نے بنا کر رکھا تھا وہ اس کے اندر اب یہ اس کے پیسٹ کے ساتھ اور ان مسالوں کے ساتھ میں اسے کچھ دیر اس کی بھنائی کروں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی بھنائی ہو رہی ہے کافی دیر ہو گی ہے تقریباً ممرہ منٹ گزر چکے ہیں اس کا آئل اوپر آ چکا ہے بس میں تقریباً دو چار منٹ اور اس کی بھنائی کر کے پھر اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں دیکھیں اب اس کی بھنائی ہو چکی ہے تقریباً میں نے اس میں چھے گلاس پانی کا ایڈ کر لی ہے میں نے اس میں اب میں اسے ککر میں ٹرانسفر کر رہی ہوں کہ یہ جلدی گل جائے ویسے آپ اس کو اس میں ہانڈی میں بھی گل آ سکتے ہیں تقریباً اب 20 منٹ کے لیے میں ککر لگا کر چھوڑ دوں گی تاکہ گوشت گل جائے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہم نے پیاز رکھی تھی اس طرح سے اس کو یہ دیکھیں اس طرح توڑ کے اس میں اس کو ڈال دیں گے اب میں نے تلی ہوئی پیاز اس میں شامل کر دیئے اب تقریباً میں اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ پکا لوں گی پھر ہمارا کورما تیار ہو جائے گا آپ لوگ اگر چاہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کھلے برتد میں جب میں پکا رہی تھی میرے پاس ٹائم کم تھا میں نے اسی لیے ککر لگا دیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ بیس منٹ ککر چلا دے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بشک کلے برتد میں ہی ڈھکن لگا کے گوشت کو ڈلا سکتے ہیں اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے ڈھکن لگا کے مطلب میں نے ککر کا ڈھکن نہیں لگانا ویسے ہی میں اس کے اوپر سمپل ڈھکن رکھ دوں گی آپ نے سی ٹی نہیں چلانی ٹھیک ہے تو دس منٹ کے بعد ہم اسے دیکھیں گے یہ ریڈی ہو جائے دیجئے مزیدار شادی والا دیگی کرما بن کر تیار ہو چکا ہے بہت عالی خوشبو عالی ذائقہ ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ